میں نے اخبار میں پڑھ رہا ہے سب کی نانی ایک ہے ان سب کی نانی ایک ہے کوئی کسی کا نہیں ہے جو بھی آئے گا اپنے مہاد کے لیے آئے گا عوام کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ کہیں گے عمران خان جو کیا ہے اس نے کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا کیا ہے برا کی ہمیں نہیں پتا ہم نے جب بھی کیا ہے اپنا کام کیا ہے اپنی مزدوری کیا اپنی کمائی کیا ہے کسی نے عوام کو حیدہ نہیں دیا اسلام علیکم السلام بای جان کرا سے آپ مجھے بتائیے گا کہ آٹھ فوروری کو الیکشنز ہو رہی ہے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تو کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا ہے جو ملک کے حالات ہیں جو ملک کے حالات ہیں کسی کو دینے کو دل ہی نہیں کرتا کیا کریں آپ بھائی کیا چلا رہے ہیں تو اس وقت عام عوام جو ہے کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے عام عوام جو ہے یہ دیکھو پٹرول پچاس اپلیٹر میچے آیا ہے کوئی چیز سستی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں سستا ہوا بندہ کیا کرے کدھر جائے ٹھیک ہے فروٹ کا ریٹ وہی ہے چیزوں کا ریٹ وہی ہے ایک روپیا چیز بقایا سستی نہیں ہوئی کھالی پٹرول نیچے آیا ہے باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے باقی چیزوں کو بھی انٹرویو لینا چاہیے فروٹ نیچے آئے دالے نیچے آئیں سبزی نیچے آئیں کچھ بھی نہیں اس وقت عمران خان جیل میں کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نکالنا چاہیے جی اس کو نکالنا چاہیے آپ کا دل کیا کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کو دینا چاہیے یا نوشریف کو عمران خان صاحب کو دینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے بھی یہ مہنگائی جو ہے اس کا ذمہ دار نوشریف صاحب عمران خان کو ٹھر آ رہی ہے نہیں 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 وہ تو یہ چکر نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ تو بس بڑے لیٹروں کا مسئلہ ہے اس کے اتنا سیاست کا پتہ ہے یہ بڑو بڑو کا مسئلہ ہے بڑو کا مسئلہ ہے اسلام آئے گو اللہ کا شکر ہے جی انکل آپ بائکیاں چلا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے ملک کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں مجھ یہ بتائی ہے کہ آٹ فروری کو الیکشن آ رہا ہے کس کوٹ دیں گے میں کسی کو وارڈ نہیں دوں گا جس بار صاحب بات ہے کسی کو وارڈ نہیں دوں گا جو بھی آتے ہیں اپنے فیلے کے لیے آتے ہیں عوام کے لیے کوئی نہیں آتا ہے میں نے اخبار میں پڑھ رہا ہے سب کی نانی ایک ہے ان سب کی نانی ایک ہے کوئی کسی کا نہیں ہے جو بھی آئے گا اپنے محادت کے لیے آئے گا عوام کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ کہیں گے عمران خان جو کیا ہے اس نے کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہمیں نہیں پتا ہم نے جب بھی کیا ہے اپنا کام کیا ہے اپنی مزدوری کیا اپنی کمائی کیا ہے کسی نے عوام کو حیدہ نہیں دیا پٹرول سستہ آ رہا ہے سوائلی ریٹ ہی نہیں دیتی کہتی ہے کہ پٹرول ہم پی رہے ہیں پٹرول سے چل رہے ہیں آٹا سستہ نہیں چینی سستی نہیں ہے باقی چیز کوئی سستی نہیں ہے سر جو بھی آئے اپنے محفات کے لئے آئے گا یہ پہلے نہا کے آگئے ہیں اب نہا دو کے پھر آگئے ہیں اب ان کا مقصد ہے پھر آ جائیں پھر نہا دو کے چلے جائیں گے غریب کی اسے طرف بچتی رہے گی مجھے بتائیے گا کہ اس وقت نوشریف بھی ملک میں واپس آگئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوشریف صاحب سے شاید حالت ٹھیک ہو جائیں گے شاید کی بات ہے شاید کسی پر یہ امید کے دنیا قائم ہے ہر بند ہم امید لگا لے یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے میرے حیال سے کوئی ٹھیک نہیں ہوگا جی اس پر پھر آئیں گے پہلے دیکھیں آٹا سستا لی انہوں نے عوام کے اندر کر دیئے اتنا آٹا کتنے کا مر رہا ہے پہلے ایک ازار بے کا کام کرتے تھے ساڑھے چھے سو کی کتھی لے لیتے تھے ٹھیک ہے اب ازار کا کام کرتے ہیں ایک کلو آٹا لیتے ہیں باقی دودھ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں ہم اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے کوئی کسی کے لیے نہیں آئے گا بس اللہ کی ذات ہی کرے کوئی نیک بندہ آج ہے جو عوام کے لیے اچھا ہو واقعی امید نہیں ہے جی صاحب بات ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے جی کیوں جیل میں ہے آپ کو پتا ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ مجھے پتے گا کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے جی اصل بات ہے اگر آگے آنا چاہیے تو آنے دینا پھر آنے لینا اسے پھر زیادتی نہ کریں سامنے لائیں پھر دیکھتے ہیں ووٹ کس کو ملتے ہیں سب کو فیلڈ میں ہونا چاہیے سامنے لائیں نہیں جی اس کو اور سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ کمائی کرتے ہیں بل بورے ہو رہے ہیں گھر کا کرایا بورا ہو رہا ہے باقی کہے کہ سکون سے کوئی کھانا کھا رہا ہے میرے ساتھ سے کوئی نہیں کھا رہا نشکری میں آ جاتا ہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے جب انہوں نے شکری میں آ رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ اکمائی کیا کرے گا بندہ ازار کا کام کرو تو دو ازار کا خرچہ ہوتا ہے میرا اٹھاران ازار بیا کرائے اٹھاران ازار بل آگے میں کہاں پہ جاؤں بل انہوں نے کام نہیں کیے سب چور ہیں جی بس وہ کہتے ہیں سب کی نانی ہے کہ اخبار میں پڑھا تھا میں وہ کلیہ رکھا ہوا ہے بس ہاں جی صاحب سب کی نانی ہے ایک یہ کہ سب کی نانی ہے ایک جگہ بیٹھ کے گھاتے ہیں عوام کو بھدو لگا رہے ہیں بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ